آج تو گھر کے کاموں سے حالت ہی خراب ہوئی مجھے سمجھ میںیا کہ گھر کے کام ختم ہی نہیں ہے گھر کے کام کبول رہی ہو کبھی آفیس آکھے ریکھنا بہت حالت ہوتی ہے مینہ آپ کے آفیس میں بھی کام ہوتا ہے گھر پہ بھی بہت کام ہوتا ہے کوئی کم نہیں ہوتا ارے پلیز یار تم گھر کے کام سے آفیس کی کام کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں تمہیں آئیڈیا بھی ہے میں بات بتائیں آپ پورے دن آفیس میں کام کرتے ہو میں پورے دن گھر پہ کام کرتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ مہینے کے انت میں آپ کے ہاتھ میں سیلری آ جائے گی جس کو آپ اپنے حساب سے خرچ کرو گے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا آپ کو پتا ہے کہ پورے ہفتے کام کر کے آپ کو ساتھے دن کام کرنا ہے اور مجھے کوئی دو منٹ ریسٹ کے لیے بھی نہیں پوچھے گا ہے نا آپ سے گھر کوئی کام میں گلتی ہو جائے تو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہو اور آپ کا پورا موڈ آف ہو جاتا ہے لیکن وہیں اگر آپ اچھا کام کرتے ہو تو پھر آپ کو پرموشن ملتا ہے آپ کو اپریسیشن ملتا ہے آپ کو انسینٹیوز ملتا ہے آپ کو بونس ملتا ہے ہمارے کام میں صرف کمیاں نکالی جاتی ہے کبھی آپ نکالتے ہو کبھی گھر والے نکالتے ہیں ایک ٹائم کے بعد بچے بھی نکالنے لگتے ہیں کوئی ایک منٹ کیلئے بھی ہمارے ایفورٹ کو آپ کو اپریشیئیٹ نہیں کرتا یا کہ کئی ہم اچھا بھی کر دینا تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارا کام ہے آپ جب پورے ہفتے کام کر کے آتے ہیں انفاق پورے دن بھی جب آپ کام کر کے گھر آتے ہو شام کو لوٹتے ہو سب یہ بولتے کہ ارے آپ تھک گئے آپ کو رس لینا چاہیے 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 پیو ٹی وی دیکھو مطلب پانی لو ناشتا سب کچھ ہاتھ میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ صرف رس لگ ہمارے ساتھ ایسا کب ہوتا ہے کوئی یہ تک نہیں بولتا کہ چلو بیٹ جاؤ اگلاس پانی پی دو تم پورے دن میں تھک دے ہوگی تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا کام بہت آسان ہے آپ کا کام بہت مشکل ہے